بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی وڈیو میں ہم ٹینتھ کلاس فزکس کے موسٹ امپورٹنٹ لونگ اور شورٹ دیکھیں گے اگر ہم لونگ کی بات کریں تو لونگ کے لیے تین چپٹر امپورٹنٹ ہیں چپٹر نمبر ٹین ٹینتھر ٹینتھر ٹھیک ہے یہ تین چپٹر آپ نے لونگ کے لیے لازمی کرنے ہیں اگر ہم چپٹر ٹین کی بات کریں تو چپٹر ٹین میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے موشن آمی آج اٹیچڈ ٹو اس پرنگ اگر یہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے ساہ دیفنیشن پوچھے گا سمپل ہارمونک موشن کی ساتھ یہ اٹیچ کرے گا یا اس طرح بھی کر سکتا ہے سمپل ہارمونک کی دیفنیشن دے کے اس کی پرپرٹیز پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح بھی دے سکتا ہے یہ پرپرٹیز ٹھیک ہے دیکھیں یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے سپرنگ سسٹم والا یا وہ یہ پوچھ سکتا ہے یا پھر definition properties پوچھ سکتا ہے اچھا ایک یہ long بنا اس کے علاوہ waves کے مطلق پوچھ سکتا ہے define wave اور اس کی types پوچھ سکتا ہے یہ دو types پر نوڈ لکھیں یا پھر اس طرح پوچھ سکتا ہے لیکن آپ نے کس طرح لکھنا اگر وہ کہتا ہے define wave اور ساتھ یہ پوچھتا ہے نوڈ لکھیں waves کے اوپر اس کی definition کے ساتھ اس کی types پر جب آپ نوڈ لکھیں گے پھر آگے جو mechanical waves ہیں اس کی آگے پھر مزید دو types ہیں ایک ہے ایک ہے longitude wave اور ایک ہے transverse wave ان کی بھی آپ نے definition لکھنی ہے اور ساتھ examples دینی ہیں دوبارہ سنیں اگر waves پر نو type wave کی definition ان کی types کی definition آگے mechanical waves کی دو مزید types ہیں ان کی definitions اور ساتھ examples آپ دیں گے پھر آپ کو چار نمبر ملیں گے اس کے بعد تیسے نمبر پر جو long بنت ہے وہ ہے اس طرح ہے گا یہ board کا ایک paper ہے سیم اسی طرح paper میں زیادہ پوچھا جائے گا یہاں پہ اس طرح پوچھے گا ویز ایکول ڈو ایف لیمڈا اپنے پروف کرنا ہے ساتھ یہ topic attach کرے گا انتقالے انرجی بزریہ ویپ ٹھیک ہے یہ ساتھ پوچھے گا یعنی یہ والا topic یہ آپ نے لکھنا دو نمبر اس کے ہوں گے ساتھ یہ جو فارمولا آپ نے پروف کرنا ہے ویز ایکول ڈو ایف لیمڈا ویز ایکول ڈو ایف لیمڈا دو نمبر اس کے ہوں گے ٹھیک ہے یہ تین لوگ آپ نے کرنا ہے تو سب سے زیادہ important goals ہے میں سپرنگ سسٹم والا دوسرے نمبر پر یہ پروف پوچھے گا ٹھیک ہے ساتھ یہ topic attach کر لیتے ہیں کر بھی سکتے ہیں اور mostly یہ ہے کہ اسی طرح یہ پوچھ لیتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا relation ہے velocity frequency ویو بلیند کے درمیان کیا ہے ٹھیک ہے یہ تین لوگ آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے یہ پہلا چپٹر ہے اس کے بعد چپٹر نمبر 14 کی میں نے بات کی ہے 14 ہے 90 پیس پر یہ 14 تو اس میں important long دیکھتے ہیں اس میں سب سے زیادہ important long ہے اہملا ٹھیک ہے اہملا سب سے زیادہ important ہے اس کے بعد یہاں سے یہ پوچھے گا combinations of resistors combinations of resistors پوچھے گا اب وہ series طریقے سے بھی پوچھ سکتے ہیں یا پھر parallel بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے parallel combination یا پھر series طریقے سے یعنی یہ آپ نے لازمی کرنا combination of resistors اس کے آگے دو پارٹ ہیں series combination ہے parallel combination ہے paper میں series بھی پوچھ سکتے ہیں اور parallel ان دونوں میں سے ایک پوچھے گا تیسے نمبر پہ long head جو لا ٹھیک ہے جہاں پہ لا آتا ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے چاہے وہ اہملا ہو جولز لا ہو یہ دو آپ نے لا لازمی کرنا ہے اور ساتھ میں نے بتایا ہے کہ resistor والا آپ نے لازمی کرنا ہے ایک resistor اور دو لا ہیں یہ تین لوگ یہاں سے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے chapter number 16 16 کا پیج نمبر ہے وان ٹھٹی نائن وان ٹھٹی نائن یہ وان ٹھٹی نائن یہ چپٹر اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے uses of logic ٹھیک ہے یہ uses of نہیں کرنا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے اس کے علاوہ یہاں سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے deflecting of electrons by electric field deflecting of electrons by magnetic field electric field میں کیا ہے اور magnetic میں کیا ہے یہ بھی لونگ بند ہے چیک کر لیں یہ کیا آپ کے smarts levels میں ہے اگر ہے تو یہ بھی ایک لونگ possible ہے اور ایک یہ ہے thermal emission ٹھیک ہے ایک thermal emission یہ آپ کریں تو یہ تھی آپ کے امپورٹنٹ لونگ ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں short کی تیاری ہم کیسے کریں short کی تیاری کا کیا طریقہ کہا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے exercise کے short کرنے ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہوتے ہیں وہ exercise جیسے میں exercise میں آیا ہوں یہاں پہ امپورٹنٹ جو آپ کے smarts levels میں ہے وہ پہلا ہے دوسرا ہے تیسرا چوتھا پانچ ماہ چھٹا اور سات ماہ پہلے سات آپ کے smarts levels میں ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد آپ نگاہ کرنے ہیں اس کے بعد دو طریقے ہیں آپ summary میں چلے جائیں جو آپ کو definition ملتی ہے وہ آپ نے کرنی ہے جو definition آپ کو ملے جیسے اس chapter میں آیا ہوں یہاں پہ مجھے definition ملی ہے کوئی لگا لیں یہ time period کی یہ definition آپ نے کرنی ہے اس کے بعد mechanical waves کی definition ٹھیک ہے یعنی summary میں چلے جائیں جو definition ملتی ہے وہ آپ نے کر دینا ہے یا پھر اس طرح نہیں آپ کر سکتے تو review exercise میں جو short ہیں آپ کے smarts levels میں وہ کریں اور آپ کی book میں جس کو color کیا گیا یہ آپ کی definition اور یہاں سے definition کر لیں یہ جس کو color کیا گیا ٹھیک ہے رنگین جسے کیا گیا یہ definition آپ کریں ایک یہ طریقہ کا آگا ہے اگر اس طرح آپ تیاری کرتے ہیں کہ سب سے پہلے review exercise کے short کرتے ہیں پھر جو رنگین definitions کی گئی ہیں وہ آپ کرتے ہیں آپ کے short complete ہو جائیں گے کوئی بھی chapter open کر لیں جیسے میں کہتا ہوں یہ chapter میں نے open کی ہے تو اس کی exercise میں آئیں کونسا chapter ہے chapter number 12 chapter number 12 میں میں آیا ہوں اس کی review exercise open کی ہے question number 4 ہے 6 ہے بلکہ میں ساری لگا دیتا ہوں پہلے chapter کا میں نے بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے review exercise کے پہلے ساتھ اور ساتھ جو جہاں بھی آپ کو definition ملے جو جس کو color کیا گیا ہے یہ آپ نے کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر کسی کا ساتھ فارمولا ہو وہ آپ نے لکھنا ہے اگر unit ہو وہ آپ نے لکھنا ہے اچھا اس کے بعد ہے unit number 11 سیدھا آپ نے review exercise میں جانا ہے ٹھیک ہے review exercise میں جائیں تو پہلے پہلا short دوسرا چوتھا پانچ ماں سات ماں آٹ ماں نومہ دسمہ گیار ماں یہ آپ کے smart syllabus میں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد definitions کا میں نے بتا دیا ہے جس کو color کیا گیا یہ آپ نے definitions کر دی اچھا اگر chapter 2 سے long آیا تو کونس آ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر 1 سے نہ آیا تو 2 سے آئے گا تو 2 سے آپ نے long کرنا ہے یہاں سے زیادہ important ہے یہاں سے characteristics of sound characteristics of sound آپ نے کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ آپ نے یہاں سے دو طرح سے long بن سکتا ہے ایک یہ پوچھ سکتا ہے لون ایس کی definition ساتھ یہ تین پوچھ سکتا ہے amplitude area اور distance ٹھیک ہے یہاں دکھ لوں یا پھر definitions پوچھ سکتا ہے کہ characteristics آپ sound پر نوڈ لکھیں پھر سب کی آپ نے definitions لکھتے نہیں ٹھیک ہے اب اس chapter کے short جس کو میں نے رنگین کیا جو already book میں رنگین ہے وہ definitions آپ نے کرنی ہے اور exercise میں بتایا کہ پہلا short دوسرا چوتھا پانچ ماہ سات ماہ آٹھ ماہ نوہ دس ماہ گیار ماہ آگے چلے جائیں chapter number 12 سیدھا اس کی review exercise میں جائیں پہلے یہ definitions کر لیں پھر آپ exercise میں جانا exercise میں exercise میں short ہیں review exercise چوتھا چھتا سات ماہ آٹ ماہ نو ماہ دسم اور بار ماہ ٹھیک ہے یہ short ہے پہلے review exercise آپ نے کرنی 13 unit ہے سیدھا اس کی review exercise میں جائیں سب سے پہلے آپ کو prepare کرنے ٹھیک ہے آپ exercise میں آئیں گے آپ کو سمار سلیبس میں question two ملے گا two eight nine ten eleven اور fourteen یہ آپ نے کرنے اور اس کے بعد chapter open کریں جہاں بھی آپ کو کوئی color definition ملتی ہے وہ آپ نے کرنی ہے اب یہ دیکھیں اب one fader کی definition ہے very important تو اس کے علاوہ یہ color کی گئی ہے definition یہ definition یہ definition کرنی ہے میں نے بتایا اگر کوئی ایسی definition پوچھتا ہے جس کا ساتھ فارمولا بھی کریں اور unit بھی کیونکہ اس طرح جو definitions ہوتی ہیں جیسے یہ دیکھیں electric potential ہے electric potential کی اس کے بعد unit number 13 یہ بتا دی ہے unit number 14 کی exercise میں جائیں exercise میں پہلے 8 short لگا دس اور گیار دس مور گیار چپٹر میں آئیں گے جہاں آپ کو color definition ملتی ہے وہ اپنے کار لیں گے یہ دیکھیں یہ definition ہے اس کے بعد electric power کی definition لیکن ساتھ میں نے بتایا جس کا formula ہے formula آپ نہیں کرنا یہ دیکھیں formula ہے formula کریں اس کا unit ہے وہ یاد رکھیں کیونکہ پیپر میں پوچھے گا پھر اس کی خالی definition پوچھے گا فار مولا یا اس کا unit پوچھے گا یہ دیکھیں kilowatt آر اس تو آپ کے syllabus میں 15 point 3 7 9 11 اور 12 یہ short کرنے ہیں باقی definitions کا میں بتا جئے number 16 ہے سیدھا اس کی exercise میں جائیں 16 کی exercise میں جائیں 16 کی exercise میں جائیں ٹھیک exercise میں سمار سلیبس میں ہے question number 7 7 کے بعد ہے 16 point 8 ٹھیک ہے اور 16 point 9 اور 10 ٹھیک ہے یہ short باقی سیدھا آپ نے چپٹر میں جانا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ definitions color نہیں کی جہاں پہ definitions آپ کو نہ ملیں چپٹر میں آپ نے اس کی summary میں چلے جائیں سمبری میں ساری definitions ہوتی ہیں جب آپ نے summary کو open کر لیں یہاں پہ آپ کو ساری definition بھی لیں گی دیکھیں یہاں پہ definition ہے ثرمانی کی ہے ثرمانی کمیشن کی definition ہے اس کے بعد جو smart سلیبس میں نہ ہو آپ رہنے لیں باقی definitions آپ کریں ٹھیک ہے logic gears کی definition ہے اس کے بعد ہے digital electronics analog electronics جس کی definition ملتی ہے آپ نے کر دیں اچھا اس کے بعد ہے unit number seventeen اس کی ریو exercise میں جائیں پہلا دوسرا تیسرا سات ماہ اور گیار ماہ سمار سلیبس میں ہے یہ آپ نے short کرنی ہے اس کے بعد رنگین جو definition ملتی ہیں وہ آپ نے کرنی ہے اگر رنگین definition نہ ملیں سمری میں جا کے آپ دیکھ لیں جو smart سلیبس ہیں وہ آپ نے کرنی اس کے رابہ آخری unit ہے آخری جو unit ہے اس کے یہ پہلے تیرہ آپ نے short کرنی ہے یہ لازمی پہلے تیرہ short کریں اور اس کی ساری definition یہاں سے آتی ہیں جو رنگین کی گئی ہیں اس chapter سے ساری definition بہی آتی ہیں یہ دیکھیں کرینٹ والے جتنے بھی chapter ہیں اس میں ساری رنگین definition کریں وہاں سے maximum definition آئیں گے اس کے بعد یہ unit ہے جو رنگین کی definition رجی لازمی پیپر میں پوچھی جائیں گے تو یہ میں نے آپ important short اور long بتا دی ہیں تو یہ اپنے اچھے طریقے سے تیار کر لی تو امید کرتا ہوں آج کی وڈیو آپ کچھ لگی ہوگی اگلی وڈیو تا کے لیے اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ